اسلام علیکم ہائی ایوریون ویلکم بیک تو میری چینل اینٹو می نیو ولوگ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ یمی یمی ریسیپی شیئر کروں گی ایپل جیم کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بلکل بزار جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ لوگ خود حیران ہو جائے گی کہ بلکل یہ تو بزار جیسا ٹیسٹ ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور میں خود بھی حیران ہو گئی تھی کہ بلکل سیمی ویسا ٹیسٹ کیسا آیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ بلکل اس طرح ٹیسٹ کیسے آتا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگ بھی بلکل بزار جیسا ایپل جیم بنا سکے تو چلے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے ایپل لیے تھے لیکن اس میں سے میں نے توڑا توڑا چھوٹ دیا تھا اور جب میں نے یہ سب کار لیے تھے چھوٹے چھوٹے اور میں اس کو پانی میں اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ ایپل جو ہے نا وہ بعد میں بلک ہو جاتے ہیں تو میں اس وجہ سے پانی میں ڈال رہی ہوں تاکہ ایپل بلک نہ ہو نہیں تو ریسپی بھی ہماری خراب ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے پہلے چار ایپل کو چھوٹا چھوٹا کار لیا تھا اس کے بعد میں چھوٹے دو ایپل اور لے آئی تو اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کار لیا تھا اور یہاں پہ جب ایپل میں نے اچھے سے کار لیے تھے اور پانی میں بھی رکھے تھے اس کے بعد میں نے اس کو اس میں رکھ دے ایک کٹوری ہے جو بھی ہے تو اس میں میں نے رکھ دے اور اب اس کو ہم کڑائی میں ڈالیں گے اور جب ہم کڑائی میں ڈال دے تو جتنے ایپل دینا میں نے اسے کے مطابق اتنا ہی پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب پانی کو بوئل کریں گے اور اس میں ہم پکائیں گے تب تک اس کو ہم پکائیں گے جب تک اس کا کلر بلکل چینج نہ ہو جائے اور آپ لوگ خود اس کو دیکھنا کہ اس کا کتنا پیارا سا کلر چینج ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پانی بھی کم ہوتا جائے گا اور ایپل جو ہے وہ آہستہ آہستہ پکتے جائیں گے بلکل مطلب ہمیں صبر نہیں ہوتا کہ ہاں کب وہ کلر آئے گا کب وہ کلر آئے گا تو ایسے پکاتے پکاتے وہ کلر آ ہی جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر اس کا آیا ہے یہ کلر اس کا آ جائے اور یہ اچھے پک جانا اس کے بعد ہم نے اس کو اتار دینا ہے اور ہم نے یہ بلینڈ کر لینا ہے جوسر میں ڈالنا ہے اور آپ لوگوں نے گرم جوسر میں نہیں ڈالنا گرم جوسر میں نہیں ڈالنا یعنی کہ ایپل جو گرم ہے وہ ٹنڈے کر کے ہی ڈالنے ہیں ایپل کو نا مطبع ہم گرم کر کے نہیں ڈالیں گے جوسر میں تو سمجھ آئی نا یہ بات امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں زار میں جیم کتنا مینگا ملتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مطبع کیا چیز ہے اس میں کیا چیز نہیں ہے تو آپ لوگ ضرور گرمیں بنا لیں کیونکہ یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور مطبع بھی ہوتا ہے کہ کیا چیز میں ہے اور کیا نہیں ہے کتنا آپ لوگوں کو میٹا چاہیے کتنا میٹا نہیں چاہیے تو سب کچھ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے تو جب ایک چیز آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں تو میرے خیال میں تو گرمیں بنا لینا چاہیے تو یہاں پہ میں چینی اتنی لے رہی ہوں کہ یعنی جتنے میرے پاس ایپل دیں میں اسی ڈکن میں اس لئے آپ لوگوں کو ہر چیز دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ جائے جس میں میں نے ایپل ڈالے تھے تو یہ بالکل فل تھا تو میں اسی کے مطابق اس کو کپ ہی سمجھ لے یعنی کہ میں نے ہاف کپ اس میں چینی ڈالے ہے اور ون کپ اس میں میں نے ایپل ڈالا تھا اور ون کپ اس میں پانی ڈالا تھا تو میں نے دوبارہ سے بھی بتا دیا تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ رہے جب ہم چینی ڈالیں گے اور وہ میلٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس میں دارچینی کا ٹکڑا ڈالنا ہے ایک بڑا دارچینی کا ٹکڑا ڈالنا ہے اس سے اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو اتنے مزی کی ہو جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے ضرور ڈالنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور اس کے بعد میں نے تین چار الالچی کو اس کے جو بیج ہے اس کو میں نے اچھے سے مٹس لیا تھا تو میں نے ڈال لیا تھا آپ لوگ چاہے تو اس میں الالچی کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس کو پیس لیا تھا تو میں نے وہ ڈالا اور اس میں ہم ایک لیمن کا جوس اس میں ایڈ کریں گے تو لیمن کی جوس سے بھی اس کا فلیور بہت اس کا ٹیسٹ بہت مزی کا ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس لیمن نہ ہونا تو آپ لوگ اس میں ایپل وینیگر جو مطبع سرکہ ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ اتنے مزے کا نہیں ہوگا جتنا لیمن سے ہے تو لیمن آپ لوگوں نے مست ڈالنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو بزار جیسا فلیور چاہیے بزار جیسا ٹیسٹ چاہیے تو یہ جیم نہ اتنے مزے کا بناتا ہے مطبع جیسے میں نے امی کو کہا نا کہ آپ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ کیسا بنا ہے تو امی خود حیران ہو گئی اور امی نے میرے ماتے پہ کس کیا مجھے حق کیا کہ واہو ماشاءاللہ سے کہ تمہیں بھی یہ چیزیں بہت اچھے سے آتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو جب آپ لوگوں نے اس کو چیک کرنا ہونا کہ یہ پکا ہے یا نہیں تو آپ لوگوں نے اس طرح ایک پلیٹ میں دو تین ڈراب ڈالنے ہیں اگر اس ڈراب سے پانی نیچے گر رہا ہو تو پھر نا آپ لوگوں کا جیم ابھی تیار نہیں ہے اور اگر نہیں گر رہا تو اس کا مطبع آپ لوگوں کا جیم ہنڈر پرسنٹ تیار ہے اور بس اس کو آپ دبل روٹی پر ٹوست پر کسی بھی چیز پر لگا سکتے ہیں اور کہا سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس کا طریقہ ہے اگر آپ لوگ اس کو ویسے ہی ڈالیں گے نا مطبع رکھ دیں گے اور اس میں پانی ہوگا تو یہ آپ لوگوں کا خراب ہو جائے گا تو ہمارا جیم بلکل تیار ہے اتنے مزے کا تھا اس کے لئے میں نے نا ان دبوں کو اچھے سے دولیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اس میں پورا آ جائے گا لیکن یہ ڈبا توڑا بڑا تھا لیکن خیر اس سے کچھ نہیں ہوتا میرا مقصد تھا کہ میں آپ لوگ کو ایپل جیم کی ریسیوی سکھاؤں اور ہمارے گھر میں اتنا ایپل جیم مطبع جو جیم کوئی اتنا کاتا نہیں ہے تو میرا تو بس یہی مقصد تھا کہ میں آپ لوگ کو سکھاؤں اور آپ لوگ گھر میں بنا لیں تو کبھی کبھی ہم کاتے ہیں یا پھر جب میرا بھائی آ جائے اس کو بھوک لگے یہ وہ تو کبھی کبھی ہم یہ کہا لیتے ہیں لیکن مطبع زیادہ ہم نہیں کاتے تو کیونکہ اس کے لئے تو پھر ٹوست بھی لینا پڑے گا اور ہمارے لوگوں کا تو پتہ ہے کہ ایک ٹوست سے اور ایک جو ہے دبل روٹی سے تو ان کا دل نہیں برتا تو ان کو تو پراتے یہ وہ چاہئے تو جن کو ڈائیٹ کرنی ہے تو وہ بنا لیں ہمیں بیچاری تو مطبع ڈبل روٹیاں لے آتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو کبھی بلی کہا جاتی ہے تو ظاہر سے بات ہے بلی نے کہا لیا اس نے مو لگا لیا تو کوئی اور تو پھر کہتا نہیں ہے تو بس اسی طرح ڈبل روٹیاں آ جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا خراب بھی ہو جاتی ہے ہم سے بھول جاتے ہیں جب تک اب ہی ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں دیتی ہم چیز ایسے نہیں کہا سکتے تو اس وجہ سے پھر اور بس پھر ڈبل روٹیاں ہمیں زیادہ لے آتی ہے اور مطبع ٹوست ہم اتنا نہیں لاتے تو اس وجہ سے پھر وہ تو ہم ویسے ہی مطبع چائے کے ساتھ کہا لیتے ہیں جیسے مطبع اثر کے ٹائم چائے بناتے ہیں تو تب توڑ بہت مطبع چیزیں بہت سارے چیزیں جو ہم کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں خیر میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں تو اس طرح ہم نے بس ایک دبے میں ایپل جیم کو رکھ دینا ہے اور ایپل جیم آپ لوگ خود دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ویسا کلر ہے اور ویسا ٹیشت ہے اس کا اور آپ لوگ دیکھیں اس کا لک بھی بلکل ویسا ہی ہے اور کچھ لوگ اس میں مطبع کلر ڈال لیتے ہیں تو ہم نے کلر نہیں ڈالا تو آپ لوگ کے اپنی مرضی ہے اگر آپ لوگ کلر ڈالنا چاہے تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں تو ایپل جیم انہیں مزے کا بناتا میں آپ لوگوں کو بس کیا بتاؤں اگر آپ لوگ اس کو اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کا بھی ایپل جیم ہنڈر پرسنٹ بہت ہی مزے کا بنے گا اور بزار جیسا بنے گا تو یہ میں نے کل صبح کو بنایا تھا اس کے بعد میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور آج صبح میں یہ آپ لوگ کو دیکھا رہی ہوں فریج سے نکال کے یہ دیکھیں کس طرح یہ بنا ہے اور کس طرح لگ رہا ہے تو ابھی یہ آج والی صبح ہے میں وہ اسے اور کر رہی ہوں تو میں تین چار واجے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی تو آپ لوگ خود دیکھیں اس کو تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس رسیب کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس لاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ شابہ شابہ سبسکرائب کرتے ہوئے جانا